اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد دیڑھ گھنٹا بھی بس نہیں آتا ہر گھر میں پریشانی ہے نہیں کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے نہیں معلوم بولتے بھی نہیں بولنا بھی نہیں ہر گھر میں پریشانی ہے وہ پریشانیوں کے کئی ازباب ہیں اس میں پہلا سبب کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا پردہ اور برخہ نوت فیصد برباد ہو گیا میں تو ہر جگہ یہی کہتا ہوں گھر کے اندر بھی کاما کرے تو سر میں اوڑ لے کو کرو ایسا یہ یہ سب کئی کو بتا رہوں گا تو یہ ریکارڈوں کو میری بہنیں دیکھتی ہیں ایسا ایک پنٹ ٹاک لے ہو نا کیا بتے ہی داب ایسا ٹاک لے کو گھر میں کام کرو کوئی گھر کی عورتیں کام کرتے ہیں وقت سبھی وہ ہوتا نہیں کی نہیں ہوتا یہ کس کا فیصہ وہ گھر کے اندر بھی عورت کو اپنا سر کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے جس گھر کے اندر عورت کا سر گھولا رہتا ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی بعض عورتیں بولتی ہیں حضرت عورتان کی سر میں پردہ دالنا سو مرد بنے ٹوپیا پیننا نہیں کی آپا مردوں کے سر کو بھی تیرے سر کو بھوت فرق ہے مرد بنے کا سر پردے میں داقل نہیں انہیں ٹوپی پینے آتی بھی چلتا نہیں پینے آتی بھی چلتا نماز میں پیننا انہیں گھر کے اندر آکھو ٹوپی پیننے کو کہا رہا تھا اکثر تمہیں تو تمہیں ہمیں مولی سوا بھی گھر کے اندر جاکو ٹوپیوں نکال کو رکھ دالتے ہیں تو ہمارے اوپر خیاس کرے تو ہوئی جگہ تو ہمیں باہر نکلتے ہیں کچھ برکہ پیننا کیا تو ایک الگ میٹیریل نہیں ایک الگ میٹیریل ہے تو ایک عورت ہے پیغمبر کے فرمان ہیں ساف گھر کے اندر بھی عورتیں ایسا ٹاک لکھو ہندوستان میں کتے اسٹیٹ ہیں بیس پر نو اسٹیٹ ہیں آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ برکت پورے اسٹیٹوں میں کیرلا میں ہے کیرلا میں بہت برکت ہے اس کی وجہ کیا معلوم کیرلا کی عورتیں اکثر اپنے گھر سر کو ڈھانک کر رکھتی ہیں اکثر بولیا تمہیں دیکھیں کیا ہے معلوم نہیں اکثر کیرلا کے اندر عورتیں ایسا ٹاک کر رکھتی ہیں بعض گھروں میں تو سر کھلا رکھنا کیا با 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 میں دیکھیا بول کر بولو نو کو لوگاں سنائے سے بولوں گی ہونا میرے اوپر ڈوٹ کر دا لوگاں نماز پڑے بغر چل جانگے یہ مولی کے پیچھے نمازی دھوتی نہیں بلکو نہیں گھر کے اندر بھی پورے پردے کے ساتھ رہو عورت کے سر سے پلو کھستا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اطراف و اکناف سے ماحول کو ختم کر دیتی آسٹریلیا کو ایک عورت ایک جماعت گئی تو وہاں پورے فل پیاک تھی بعضو عورتیں کچھ وہاں کیا ماحول کتا غریب ماحول ہے امریکہ کا عجیب اقل بے وخوفہ پورے پورے امریکہ یورپی ممالک والے کے اتی اقل نہیں مرد بنے کو دیکھو یہاں تک گھاٹی عورتیں کو کتنا کم لباس دوبا 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 اب وہ کم لباس والی کچھ عورتیں وہاں کھڑی ہوئی تھی اور یہ دعوت کی عورتوں کو دیکھتی ہے فل پیاک دیکھ رہی دیکھ رہی اور عورتیں آپس میں بات شروع کرنا کا تو دیر نہیں لگتی ہم نہ دیر ہمیں بس میں بیٹھ کو جاتی ہیں بازو بھی مرد بنا ہمیں بھی مرد بنے پورا حیدر آباد آ جاتا کان جاری بول کر ہمیں اسے پوچھنے کا موقع ملتا نہیں انہیں ہم نہ پوچھتا نہیں عورتیں دو عورتیں ہم بازو بازو بیٹھ گئے گاڑی اسٹڈ ہونے سے پہلے ان کی گفتو کو اسٹڈ ہوتے تھی بینگلور سے نکل کو دس کلومیٹر نہیں جاتی آدھا خاندان ایک دوسرے کا سامنے آ جاتا تمہارے ساس کئی سے تمہاری شادی کاؤں بھی ساس ہے کی ہاو ہے تمہاری ساس کب کی چلے کی کتے خوش نصیب ہی دیکھو تمہیں ساہو گفتو کو چلتی عورتیں آپس میں بات کرنے میں دیر نہیں لگتی تو انہوں نے پھوشا تم لوگ مسلمان ہوں ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں بھی موقع نہیں ہے تو عیسائی عورت نے کہا تمہارا دھرم تو تم کو بہت ٹائٹ کر کے رکھ دیا دیکھو کتنا پیاک کیا ہے تم کو ایسا کیوں پہنتی ہے تم نہیں ہمارے دھرم کا خانون نہیں دیکھو کتنا پیاک کر دیا ہمارا دھرم دیکھو کتنا پھری اوپن ہے یہ بھی جو چھپائے ہیں ہمارا جیت چاہے تو یہ بھی دکھائیں گے توبہ توبہ لا ہول لا ہول کبھی ریکارڈنگ نہ کرو ایسے ہی بیٹھو کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا سننے کے بعد زندہ تو رہیں گے ہوش رہے گی کی نہیں رہے گی پتہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ ایسی باتیں بیانات کے ذریعے سے بھی غیر عورتیں سنیں اچھا نہیں لگتا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اسلام تم کو ٹیٹ کر کے رکھ دیا اور اسلام پر کوئی حملہ کرتا ہے مرد ہو یا عورت برداشت نہیں کرتے اچانک سامنے سے ایک کیلے کی موز گئی گھڑی وہاں پر پورے ڈبے میں پیاکنگ کے ساتھ وہاں بھی ڈھکلنے والے گھر ایسا سمجھو نو کو امریکہ میں غریبی نہیں ہے بلکو سمجھو نو کو امریکہ میں بھی غریبی ہے سعودی میں غریبی نہیں ہے بلکو سمجھو نو کو ہر جگہ غریبی ہے کہیں زیادہ کہیں کم غریبی ہے تو ایک گھڑی والا کیلے لے کر جا رہا تھا وہاں اندر کیلے ہی فل شیشے میں پیاک ہے کچھ کیلے ایسے اوپن کر کے آدھے آدھے ڈسپیلے کو لگا کر ہے کیونکہ وہاں بزنس کرنے والے پورے سچے لوگ ہیں دھوکہ نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ میرے گاڑی کے اندر جو کیلے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چھل کر آدھا آدھا رکھا ہے اچانک گاڑی سامنے سے گئی تو پھر برخلے والی عورت نے اس عورت کو اسلام کے حملے کا جواب دیتے ہوئے سسٹر جو سامنے گاڑی جا رہی ہے دیکھ رہی ہیں ہاں دیکھ رہی ہوں کونسی گاڑی ہے یہ بنانے کی گاڑی ہے اچھا اچھا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے کیا ہے اگر آپ کو بنانے کی ضرورت کیلے کی ضرورت پڑی آپ اوپر ڈسپیلے کو آدھے سے زیادہ چھل کے رکھے ہوئے کیلے لوگی یا اندر پیاکنگ کے لوگی اب انہیں جو تھی سسٹر اس نے کہا کہ اندر اندر جو پیاکنگ کے ہے نا وہ لیں گے یہ تو ڈسپیلے کے ہیں یہ پہلے سے چھلے ہوئے ہیں کوئی کھایا کی نہیں کھایا دھول تو پڑی ہے اور جس پہ دھول پڑتی ہے ٹٹان ہوں گے اور ایسا کھیلا کھائیں گے تو انفیکشن ہو جائے گا یہ انفیکشن مجھے تو اتنا اچھا بھولنا آتا ہے انفیکشن جتنا ڈاکٹروں کو نہیں آتا کیا تو سنکو سنکو یاد ہو گیا انفیکشن ہو گیا انفیکشن ہو جاتا ہے پکی بات پکی بات اس بہن نے کہا تمہاری ہماری مثال یہی تم ڈس پلے کے کیلے ہو ہم پیاکنگ کیلے ہیں تم پر دھول پڑی ہوئی ہے ہم بڑے ساف ہیں تم میں انفیکشن ہے ہم میں کچھ بھی نہیں تم میں انفیکشن ہے ہم میں کچھ بھی نہیں یقیناً بہت انفیکشن ہوتا ہے پردہ بہت ضروری چیز ہے اپنا ہوں اتنا کہنے کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب ہی بھی امت میں دس فیصد بھی پردہ نہیں آیا شرم ہے شرم ہے شرم ہے آئندہ کبھی موقع ملے گا تو اور بھی باتیں ارز کروں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفی خطا فرمائے ہے دقا ہے